کھلے آنکھ سلی علا کہتے کہتے کھلے آنکھ سلی علا کہتے کہتے الحمدللہ رب العالمین السلام و السلام و علی سجد انبیائی و المرثلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام و علیك يا رسول اللہ وعلا آلکا و اصحابکا یا حبیب اللہ السلام و علیك يا نبی اللہ وعلا آلکا و اصحابکا یا نور اللہ حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص میری طرف محبت اور شوق کی وجہ سے تین مرتبہ صبح ہو اور تین مرتبہ شام مجھ پر درود پاک پڑھے تو اللہ تعالی پر حق ہے کہ اس بندے کے اس دن اور رات کے گناہوں کو معاف فرما دے صلی اللہ حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سلام علیك يا سید یا رسول اللہ آئیے سنئیں تلافتِ اکرامِ پاک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں اللہ تعالی کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا سبحان الَّذِي اَسْقَرَى بِعْبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي مَارَتْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا پاکی ہے اسے جو رات و رات اپنے بندے کو لے گیا مسجدِ حرام یعنی خانہِ کعبہ سے مسجدِ اقصہ یعنی بیت المقدس تک جس کے گردہ گرد ہم نے برکت رکھی کہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًا لِبَنِي إِسْرَائِينَ أَلَّا تَتَّقِذُوا مِنْ دُونِي وَكِيلًا اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کیا کہ میرے سوا کسی کو کارساز یعنی کام بنانے والا نہ ٹھہراؤ ذُلِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَنُوح اے ان کی اولاد جن کو ہم نے نو کے ساتھ سوار کیا إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا بے شک وہ بڑا شکر گزار بندہ تھا وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي اسرائیلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْشِدُنَّ فِي الْأَرْبِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ حُلُوًا كَبِيرًا اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب میں وحی بھیجی کہ ضرور تم زمین میں دو بار فساد بچاؤگے اور ضرور بڑا غرور کروگے فَإِذَا جَاءَ وَعْدُعُونَاهُمَا بَعْثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا اُلِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَاءُ پھر جب ان میں پہلی بار کا بادہ آیا ہم نے تم پر اپنے کچھ بندے بھیجے سخت لڑائی والے تو وہ شہروں کے اندر تمہاری تلاش کو گسے وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا اور یہ ایک وعدہ تھا جسے پورا ہونا ثُم مَرْدَدْنَا لَكُمُ الْكَرْوَةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرُ نَفِيرًا پھر ہم نے ان پر اُلٹ کر تمہارا حملہ کر دیا اور تم کو مالوں اور بیٹوں سے مدد دی اور تمہارا جتھا بڑھا دیا اِن احسنتم احسنتم لِأَنفُسِكُمْ اگر تم بھلائی کروگے اپنا بھلا کروگے وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُ جُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْ تَدْبِيرًا اور برا کروگے تو اپنا پھر جب دوسری بار کا وعدہ آیا کہ دشمن تمہارا مو بگاڑ دیں اور مسجد میں داخل ہوں جیسے پہلی بار داخل ہوئے تھے اور جس چیز پر قابو پائیں تباہ کر کے برباد کر دیں صلق اللہ العویم اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنا فضل فرمائے اپنا کرم فرمائے اور اللہ کریم ہماری مدد فرمائے رحمت کی برسات بھی عطا فرمائے رزق میں برکت بھی عطا فرمائے اور جو بے برکتی والے کام ہیں اللہ تعالی ہمیں ان سے بچتیں کی تفیق عطا فرمائے اور ہم ایسے کاموں سے بھی اللہ کی پناہ چاہتے ہیں جو اس کے غضب اور اس کے جلال کو ابھارنے والے ہیں اللہ پاک ہم سب کے حال پر اپنا فضل فرمائے قرآن کریم میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو سبحان اللہ اس کی تفسیر میں حضرت مفتی احمد یارخان نعیمی رحمت اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں ان کی کلام کا خلاصہ ہے کہ یہ اللہ کریم نے یہ ارشاد فرما کہ یا ایوہ الذین آمنو یہ اللہ کریم نے ایمان والوں کو خطاب فرما کے ان کو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دل کے اندر ایک محبت اور جو عشق الہی کی آگ ہے اس کو بڑھا دیا ہے اور بھڑکا دیا ہے کہ ہمارا رب ہمیں کہہ رہا ہے اے ایمان والو اللہ اکبر سبحان اللہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ عشق ہی تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نعر نمرود میں جانے کے لیے یہ تیار کر چکا تھا اور یہ عشق الہی کی ہی بہار ہے کہ پھر جب بندے کو جو ہے وہ عشق اللہ کریم سے ہو جاتا ہے تو پھر مشکل کام اس کے لیے کیا ہو جاتے ہیں آسان ہو جاتے ہیں پھر وہ مشکلیں اس کو وہ فیل ہوتی نہیں ہیں کہ وہ محبت میں گم ہو جاتا ہے اور اپنے مالک حقیقی کو رازی کرنے کے لیے اپنے کلم آگے بڑھاتا ہے اسلام میں پورے کے پورے کیا ہو جاؤ داخل ہو جاؤ اسلام کے احکامات پر جب بندہ عمل کرتا ہے تو اسے نفس اور شیطان کی طرف سے کچھ دشواریوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے تو اے ایمان والوں کا خطاب فرما کہ اللہ کریم نے ایمان والوں کے دل میں عشق الہی کی آگ کو بھڑکا کر انہیں اس بات کا جہاں وہ حکم فرمایا ہے کہ اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ کہ نفس اور شیطان کی طرف سے جو ہیلے بہانے اور جو مشکلات جہاں وہ آتی ہیں اس پر عمل کرنے کی وجہ سے تو وہ بندہ ان مشکلات کو کنسیڈر ہی نہ کرے ان پر غور ہی نہ کرے اور اللہ کریم کی حکامات پر عمل کرتا ہوا اپنی منزل کی طرف اللہ کی رضا کی طرف جنت کی طرف بڑھتا چلا جائے سبحان اللہ ادخلو فی السلم کافہ پورے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ حضرت مستقی حمد یارخہ نائمی رحمت اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں اور بھی بڑا خوبصورت کلام فرمایا ہے وہ بھی ہم آپ کو پیش کریں گے ہم نے پروگرام کا عنوان بنایا ہے اچھائی اور برائی کا میار آج کے ہمارے پروگرام کا ٹوپک ہے اچھائی اور برائی کا میار کیا ہے اس کا پیمانہ کیا ہے کیسے ہم ریالائز کریں گے کہ یہ اچھائی ہے اور یہ برائی ہے انشاءاللہ اس عنوان کو ہم لے کر آگے بڑھیں گے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہمارے سینوں کو سے ہمارے سینوں کو اور ہمارے دنوں کو منور فرمائے آمین آگے بڑھتے ہیں آپ کو ابھی ایک ناشیل سناتے ہیں پھر انشاءاللہ پروگرام میں گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں شلو ورل حبیب صلی اللہ تعالی اللہ محید اے جلو آئے جانا آقا تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانا تو ماہ نبوت ہے اے جلو آئے جانا آقا تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانا تو ماہ نبوت ہے اے جلو آئے جانا نبوت آقا جو سا کیے کوسر کے چہرے سے نقاب اٹھے جو سا کیے کوسر کے چہرے سے نقاب اٹھے ہر ہر دل بن میں خانا ہر آنکھ ہو پیمانا ہر دل بن میں خانا میں خانا ہر آنکھ ہو پیمانا آنکھ تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانا تو ماہ نبوت ہے اے جلوائے جانا نا گر پڑ کے یہاں پہنچا مر مر کے اسے پایا گر پڑ کے یہاں پہنچا مر مر کے اسے پایا چھوٹے نہ الہی اب سنگے در جانا نا چھوٹے نہ الہی اب یا رب سنگے در جانا نا تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانا تو ماہ نبوت ہے اے جلوائے جانا نا اے جلوائے جانا نا جانا نا اے جلوائے جانا نا پیتے ہے تیرے در کا کھاتے ہے تیرے در کا پیتے ہے تیرے در کا پانی ہے تیرا پالی دانہ ہے تیرا دانہ پانی ہے تیرا پانی ہاں پانی دانہ ہے تیرا دانہ تو شمعِ رسالت ہے عالم تیرا پروانا تو ماہِ نبوت ہے اے جلوائے جانانا ہر پول میں بو تیری ہر شمع میں ذو تیری بل بل ہے تیرا بل بل پروانا ہے پروانا بل بل ہے تیرا بل بل ہاں بل بل پروانا ہے پروانا تو شمعِ رسالت ہے عالم تیرا پروانا تو ماہِ نبوت ہے اے جلوائے جانانا اے جلوائے جانانا اے جلوائے جانانا وہ کہتے نہ کہتے کچھ وہ کرتے نہ کرتے کچھ اے کاش وہ سن لیتے مجھ سے میرا افسانا اے کاش وہ سن لیتے مجھ سے میرا افسانا تو شمعِ رسالت ہے عالم تیرا پروانا تو ماہِ نبوت ہے اے جلوائے جانانا سرکار کے جلووں سے روشن ہے دلِ نوری سرکار کے جلووں سے روشن ہے دلِ نوری تاہشر رہے روشن نوری کا یہ کاشانا تاہشر رہے روشن ہاں روشن نوٹری کا یہ کاشانا ہاں کا تو شمعِ رسالت ہے عالم تیرا پروانا تو ماہِ نبوت ہے اے جلوائے جانانا اے جلوائے جانانا اے جلوائے جانانا واہ سبحان اللہ کیا شرک کیا غرب اچھا آسان کرو کیا مشرق کیا مغرب کیا شمال کیا جنوب کیا عرش کیا فرش کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے میں قربان جاؤں صدق یا رسول اللہ اللہ تبارک و تعالی حضور نبی کریم رعوف الرحیم صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نگاہِ انائت ہم سب کو نصیب فرمائے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اچھائی اور برائی کا میعار کیا ہے اس کا ابتدائی جواب یہ ہے کہ اچھائی اور برائی کا میعار اسلام ہے جسے اسلام بولے یہ اچھائی ہے وہ اچھائی ہے جسے اسلام بولے برائی ہے وہ کیا ہے برائی ہے اور ہم نے صرف اور صرف اسلام پر ہی عمل کرنا ہے یہ بڑی اہم بات ہے جو اس آیت مبارکہ کے تناظر میں شانن الزول میں انشاءاللہ قبلہ سید ساکیب حسین شاہ صاحب اتاری المدنی زیدہ شرفہو اس کو بیان فرمائیں گے اس آیت مبارکہ کے شانن الزول کیا ہے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی نے بڑی ذوق افضاء اس کی تفسیر کی ہے تفسیر نعیمی کی جلد نمبر دو میں اس کو بیان فرمایا ہے آپ فرماتے ہیں اسلام بھی گویا کے کیا ہے ایک عمارت ہے اس کے ستون بھی بتائے گئے ہیں بنی الاسلام والا خم سن اسلام کی بنیاد جہاں وہ پانچ چیزوں پر ہے فرماتے ہیں اسلام کیا ہے گویا کے ایک عمارت ہے فرماتے ہیں عمارت کے سائے میں جو آئے گا وہ گرمی سے تو راحت پا جائے گا لیکن بارش سے نہیں بچ پائے گا وہ چوری سے اور ڈاکے سے اپنے آپ کو نہیں بچا پائے گا موسمی اثرات سے یہ بھی موسم کی شدے سے بھی اپنے آپ کو یہ نہیں بچا پائے گا اور فرماتے ہیں کہ جو عمارت کے اندر آ جائے جو گھر کے اندر آ جائے تو اب یہ گرمی سے بھی کیا ہوگا بچے گا سردی سے بھی کیا ہوگا بچے گا چوروں ڈاکوں سے بھی کیا ہوگا بچے گا موسم کی شدت سے بھی کیا ہوگا بچنے میں کامیاب ہو جائے گا کہ اوپر کیا ہے چھت ہے نیچے کیا ہے فرش ہے دائیں بائیں کیا ہیں دیواریں ہیں دروازیں ہیں کھڑکیاں ہیں ایک پورا نظام ہے اس کے اندر آ جائے گا تو سب چیزوں سے کیا ہو جائے گا بچنے میں کامیاب ہو جائے گا آپ فرماتے ہیں کہ جب بندہ اسلام کی عمارت میں داخل ہو جائے گا پورا پورا اسلام میں داخل ہو جائے گا کہ اسلامی تعلیمات اس کی رگو پہ میں سرائیت کر جائیں تو یہ ایمان کے ڈاکو اور عزلی اور عبری دشمن شیطان سے اللہ کی رحمت سے بچنے میں کامیاب ہو جائے گا میں قربان جاؤں کیا پیاری اور زبردست بات آپ نے نہیں کیا ان کے کل اکرام کا کچھ خلاصہ جو ہے یہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے آگے ایک اور بڑی پیاری بات جو ہے وہ آپ ارشاد فرماتے ہیں آپ دیکھتے ہیں آپ ارشاد فرماتے ہیں دیکھئے انسان میں چار مین چیزیں ہیں دل ہے دماغ ہے اور اس کے ساتھ جہاں وہ روح ہے فرماتے ہیں دل ہے دماغ ہے اور روح ہے اور جسم ہے تو جسم پر جب انسان شریعت متحرہ کو لازم کر لے فرماتے ہیں انسلام میں بھی چار چیزیں ہیں بندے میں چار چیزیں ہیں کیا ہیں جسم ہے دل ہے دماغ ہے اور روح ہے چار چیزیں مین چار چیزیں ہیں فرماتے ہیں اسلام میں بھی چار چیزیں ہیں شریعت ہے طریقت ہے حقیقت ہے اور معرفت ہے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب جسم پر بندہ شریعت دل میں طریقت دماغ میں حقیقت اور روح میں معرفت کو رچا بسا لے گا یہ آہاا ہے آہا ہے تو یہ اس وقت یہ عم vocês بن جائے گا اور جسے آہو mi Tensor یاunder ایم جانید خوشبو جو ہے یہ پھول کا پتا دیتی ہے یا اتر کا پتا دیتی ہے پدبو یہ اپنی جو گندگی ہے اس کا پتا دیتی ہے کہ یہاں کوئی ناپسندیدہ شاہ ہے اسلام کی تعلیمات میں رچ بس جانا اور دین اسلام کی تعلیمات کو اپنا اوڑنا بچھونا بنا لینا اور جس کو اسلام نے اچھا کہا ہے اس پر عمل کرنا اور جس کو برا کہا ہے اسے اپنے آپ کو بچانا یہ وہ خوبصورت عمل ہے کہ پھر بندے سے ایک روحانیت کی ایک خوشبو جو ہے وہ پھیلے گی جو دیکھنے والے کو غور کرنے والے کو پاس بیٹھنے والے کو گفتگو سننے والے کو بتا دے گی کہ یہ وہ ہے کہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حقیقی بندہ ہے اللہ کریم کو ماننے والا ہے میں قربان جاؤں کیا زبردست جو ہے وہ اس میں بالا اور اس میں علمی نقاط بھی جو بیان فرمائے ہیں وہ بھی اپنی مثال آپ ہے فرمایا گیا ہے شیطان کے نقش قدم پر نہیں چلنا اسلام پر عمل کرنا ہے جس کو اسلام نیکی بتائے گا وہ ہم نیکی کریں گے جس کو اسلام اچھائی بتائے گا وہ ہی اچھائی ہے اور جس کو اسلام کہہ رہا ہے برائی ہے وہ کبھی اچھائی ہو سکتی نہیں میاں محمد بکس صاحب فرماتے ہیں کہ فرماتے ہیں مورکھ نو کی پانت نصیت پتھر نو کی پالا کالے نو سو واری دھوئے روے کالے دا کالا یعنی کوئلے ہوگا آپ جتنا بھی دھو دیں ازنان بھائی ساکی بھائی اس نے بلاکر کیا رہنا ہے اس نے کالا ہی رہنا ہے جس کو اسلام برائی بتا رہا ہے وہ کسی کانٹیکسٹ میں اچھائی ہو سکتی نہیں یہ اپنا ذہن بنا کر کے رکھیں جس کو اسلام نے کہا یہ کیا ہے یہ برائی ہے تو ہمارے لیے یہ ہے بڑا واضح اصول ہے ہم ایمان والوں کے لیے بلکہ قیامت تک کیا بانے والوں کے لیے اچھائی اب وہی ہے جس کو اسلام نے کہا ہے کہ یہ کیا ہے یہ اچھائی ہے کیوں شاہد جی میں چاہوں گا آپ ترہا آیت مبارکہ کا شان نزول بھی بیان فرمائیں تو پھر اس سے ہم گفتگو کو آگے لے کر چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سلمان بھئی موضوع تو بڑا ہی پیارا ہے اچھائی اور برائی کا معیار اچھائی کیا ہے برائی کیا مطلب یوں سمجھے کہ پورے پروگرام کا خلاصہ یہ آپ نے بیان کر دیا ہے اچھائی وہ ہے جسے اسلام نے بیان کر دیا کہ یہ اچھائی ہے اور برائی وہ ہے جسے اسلام نے بیان کر دیا کہ برائی یہ ہے اور یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ہمارے لفاظی ہے لفاظی نہیں اگر کوئی اس میں سرچ کرنا چاہے دیکھنا چاہے غروفکر کرنا چاہے غروحوز کرنا چاہے چھان مار لے سارے کا سارے اسلام کا متعلق کر لے اور دیگر عدیان کا مطلب تقابل کر کے دیکھ لے آپ کو اسلام کا پرچم ہی بلند نظر آئے گا اور جن چیزوں کو اسلام نے بیان کیا ہے کہ یہ اچھائی ہیں حقیقتن وہ چیزیں اچھائی ہیں جن چیزوں کو اسلام نے بیان کیا ہے کہ یہ چیزیں برائی ہیں وہ حقیقتن برائی ہیں بارال آج کی جو آیت مبارکہ آپ نے تلاوت فرمائی ہے اس میں بھی ایک بہت پیارا درس ہے ہمارے لیے اور اس کے شانے نظر پر بھی آتے ہیں کہ درس کیا ہے کہ ہم مسلمان ہیں جب اسلام ہم نے قبول کر لیا ہے غلامی کا پٹا باندھ لیا ہے جب اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کا اقرار کر لیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا آپ کے خاتم النبیین ہونے کا اقرار کر لیا ہے تمام انبیاء کے حق ہونے کا تمام صحابہ و اہل بیعت کے حق ہونے کا جب اقرار کر لیا ہے اب ہم پر لازم یہ ہے کہ ہم وہ ساری باتیں جو اسلام کی ہیں جو اسلام ہماری رہنوائی کرتا ہے جو شریعت متحرہ نے ہمیں بتائی ہے ہم ان ساری چیزوں کو لے لیں دیکھیں اس آیت مبارکہ کا شانے نزول یہ ہے فرمایا کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيطَان اور شیطان کے قدموں پر نچلو اِنَّهُ لَكُمْ عَدُّوُم مُبِين کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے شیطان کھلا دشمن ہے حضرت عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالی عنہ آپ اہلِ کتاب میں سے تھے اور آپ اور آپ کے ساتھ ایک اور جماعت یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور انہوں نے اسلام قبول کیا اسلام قبول کر لیا تو چونکہ آپ دینِ موسوی پر تھے اور پھر نبی پاک علیہ السلام پر ایمان جب قبول کیا اسلام لے کر آئے اور اب کچھ چیزیں جو دینِ موسوی میں تھیں اور لازم تھی واجب تھی انہوں نے سوچا کہ یہ چیزیں دینِ اسلام میں تو مباہ ہیں جیسے ہفتے کے دن شکار کرنا یہ دینِ اسلام میں یہ مباہ ہے کوئی کرے ٹھیک نہ کرے مسئلہ نہیں ہے تو مطلب نہ ہی اس میں کرنے پر زور دیا گیا نہ ہی اس کے چھوڑنے پر زور دیا گیا ایسا بھی نہیں ہے آپ کوئی کرنا ہے تو کرنے نہیں کرنا تو نہ کرنا مرضی اختیار دے دیا گیا اچھا اسی طرح اونٹ کا گوشت ہے یا دودھ ہے یہ اگر کوئی استعمال کرتا ہے تو اس میں بھی کوئی مزائقہ نہیں ہمارے نزدیک دینِ اسلام کے نزدیک یہ بھی مباہ ہے لیکن شریعتِ موسوی میں یہ چیزیں ساری ہفتے کے دن انہوں نے شکار نہیں کرنا تھا یہ لازم تھا ان پر اونٹ کا گوشت یہ استعمال کرنا یہ ان پر منع تھا اسی طرح دودھ ہے اونٹ کا دودھ استعمال کرنا یہ بھی منع تھا تو آپ نے یہ سوچا اور آپ کے ساتھ جنہوں نے اسلام قبول کیا انہوں نے یہ سوچا کہ جب میں اسلام قبول کر چکا تو یہ چیزیں ویسے بھی مباہ ہیں کوئی حرج بھی نہیں ہوگا کرنا ضروری ہے ان کو بنا کری کرے لازمی دور پر جی جی تو انہوں نے کہا کہ میں ان چیزوں کو کروں گا نہیں سمجھوں گا حلال کروں گا نہیں ہفتے کے دن شکار کو سمجھوں گا حلال چونکہ مباہ ہے کروں گا نہیں اسی طرح جو اونٹ کا دودھ ہے اور گوشت ہے استعمال اس طرح کروں گا ان کے حق میں پھر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ یا ایوہ اللہ دین آمنت خلوف سلم کافہ ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ جب آپ شریعت مصوی پر تھے تو آپ ان چیزوں کو مان لیتے اور جب آپ دین اسلام کو اختیار کر چکے اسلام کے دامن میں آ چکے اب ان چیزوں کو چھوڑنا ہے اور جن چیزوں کا شریعت متحرہ نے کہا ہے انہی چیزوں پر عمل کرنا ہے یہ لازم ہے یہاں پر سلمان بھئی دیکھیں میں یہاں پر یہ ان طرات کے احکامات اب منسوخ ہو چکے ہیں ان پر عمل نہیں ہوگا بلکہ جو اللہ کے رسول نے احکامات بیان کی ہیں قرآن کی حکام ہے ان پر ہی عمل کیا جائے اور یہ اپنے آپ کو لازمی طور پر جو ہے وہ بچا رہے تھے میں نے ان سے کیا کرنا ہے ان کاموں سے لازمی طور پر یعنی بچنا ہی بچنا ہے یعنی یوں سوچ رہے تھے کہ میں طرات کے حکامات پر بھی کیا کرتا رہوں ان کی بھی ریایت کر لوں اور اسلام میں یہ چیز کونسا فرض یا واجب ہے لیکن چونکہ یہ جو مزاج تھا یہ جو بات تھی وہ ایسی تھی کہ جو آگے چل کے ایک یوں کہلیں خرابی کا پیش خیمہ ہو سکتی تھی یا اس کے اندر ان چیزوں کی ریایت اس طور پر تھی کہ وہ سابقہ کا لحاظ کرتے ہوئے ویسے تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ بندہ زندگی میں ایک بار بھی استعمال نہیں کرتا جیسے مثال کے طور پر ہرن کا گوشت حلال ہے لیکن ہر بندے نے ہرن کا گوشت کھایا اور یہ ضروری نہیں ہے ساری زندگی بھی نہیں کھا سکتا آدمی یہ ایک الہدہ بات ہے کہ وہ کھا نہیں سکا لیکن وہ اس کو حلال نہ جانے یہ ایک خرابی ہے کہ میں اس کو اس لیے نہیں کھا رہا کہ یہ حلال نہیں ہے یا یہ فلان شریعت کے اندر اس کا یہ حکم تھا اس لیے ریایت کر رہا ہوں تو ایسا نہیں ہے حلال وہ ہے جس کو اللہ رسول نے حلال قرار دیا حرام وہ ہے جس کو اللہ رسول نے حرام قرار دیا تو یوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا وہ جو ایک چیز پائی جا رہی تھی اس سے اللہ تبارک طلیل نے قرآن و جید کی آیت نازل فرما کے منع فرما دیا نتیجہ یہ ہے اتنان بھی اس کا کہ صرف اور صرف اسلام پر عمل کیا جائے پس دو لفظوں کی آسان سی بات ہے یہ یوں ہی بنے گا اتنان بھی اندی میں یہاں پر سلمان بھی یہ بھی ارز کروں گا دیکھیں اب ہم اپنے اوپر غور کریں اور کئی ایک اپنے معاملات میں غور کریں روز مرہ کی زندگی میں ہم غور کریں اپنی غمی خوشی میں غور کریں کہ اب جو ہمارے معاشرے میں کچھ ایسی رسومات آ چکی ہیں کہ جن کا اسلام سے دور دور تک کوئی علاقہ نہیں ہے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے وہ اسلام مطلب ہمارے معاشرے میں آ چکی ہیں اور ہم لوگوں نے اپنے اوپر لازم کر لی ہیں جیسے مثال کے طور پر اگر ہم شادی کے معاملات ہی دیکھ لیتے ہیں شادی میں کتنی رسومات وہ ہیں کہ جو ایک تو ناجائز ہیں حرام ہیں لیکن وہ خامخواہ کی اپنے اوپر اوڑ لی گئی ہیں اور ان کو لازم قرار دیا گیا نہ کریں تو سمجھا یہ جاتا ہے کہ اس کے بغیر شادی نہیں ہوگی اس کے بغیر دیگر معاملات نہیں ہوں گے جبکہ ان کا تعلق اسلام سے نہیں ہے اب مرد کے ہاتھ پر مہندی لگانا یہ تو اسلام نے تو اس کو منع کیا ہوا ہے یہ کہاں سے آ گیا کہ مرد اپنے ہاتھ پر مہندی لگائے اچھا اسی طرح وہ کرنی کرنی ہے چونکہ یہ مہندی کی رسم ہے مہندی کی رسم اسلام نے نہیں دی ہے یہ تو کسی اور طرف سے آئی اور مسلمانوں میں رائج ہو چکی ہے اسی طرح کئی ایک معاملات ہیں جن میں ہم غور کرتے ہیں جو ہمارے معاشرے میں رسومات پائی جاتی ہیں اسلام سے تعلق نہیں ہے جو اسلام میں ہے ہم مسلمان ہوئے ہم اپنی وہ ساری رسومات ان کو ہم نے چھوڑنا ہے فالو انہی کو کرنا ہے ماننا انہی کو ہے اور کرنا بھی وہی کام ہے وہی افعال کرنے ہیں کہ جو شریعت متحرہ نے ہمیں بتائے ہیں مرحبا میں یہاں ایک بات کروں شاہ جی مہندی کی آپ نے بات کی مہندی لگا رہے ہیں چوڑیاں پہنیں گے سوال ہے دولہا صاحب چوڑیاں پہنیں گے کیسے پہنیں گے چوڑیاں تو عورتیں پہنتی ہیں مرد کو تو غیرت دلانے کے لئے یا اس کو جہنب وہ بولتے ہیں بھئی چوڑیاں پہن لے بھائی عورتیں پہنتی ہیں زور مہندی بھی عورتیں ہی لگاتی ہیں یہ بھی عورتوں مارے کامی ہیں جس طرح چوڑیاں نہیں پہنیں ویسے مہندی بھی نہیں لگانے سادی سی میں نے بات کر کے بیانت کرنے کہ جی ہے وہ کوشش کیا ہے اس میں تھوڑا سا میں یہ سوچ رہا ہوں سلمان بھائی جو مہندی لگوا سکتا ہے اس سے کوئی بعید نہیں وہ چوڑیاں بھی پہن لے اللہ یعظو باللہ جس کی فطرت جو ہے جس کی فطرت فطرت سلیمہ نہ رہی ہو تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے اللہ یعظو باللہ اتنے اس درجے کا جہنا وہ بھائی دیکھیں آپ چوڑیوں کی بات کر رہے ہیں کڑے پہنے میں تو آپ نے بھی دیکھے ہوں گے نا کڑے بھی تو مردوں کا کام تو نہیں ہے چوڑیاں اور کڑے عورتوں کا پہناوا ہے خواتین پہنتی ہیں تو جو ایک دو یا دو چار پہن سکتا ہے وہ چھ آٹھ بھی پہن سکتا ہے کوئی بعید نہیں ہے تو لہٰذا جس کی فطرت جو ہے وہ فطرت سلیمہ نہ رہی بگڑ گئی ہے جس کے پاس نفس نفس مطمئنہ نہیں ہے نفس امارہ ہے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے لہٰذا ایسا آدمی اگر کر بھی لے پھر بھی ناجائز ناجائز ہی رہے گا کیونکہ اس کام یہ وہ ہے جس کو اللہ رسول نے منع کیا ہے لہٰذا ایک بات جو ہے وہ غور کرنے کی یہ ہے کہ تیس سال بیس سال ابا و اجداد باپ دادا نیکی اور اچھائی کا میار یہ نہیں ہے ہمارے باپ دادا کرتے آرہے ہیں لہذا ہم کر رہے ہیں یہ میار نہیں ہے شریعت میں کہ باپ دادا کر رہے تھے سو وہ ٹھیک ہے یعنی جو باپ دادا کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے شریعت میں یہ میار نہیں ہے تیس سال سے ہو رہا ہے یہ میار نہیں ہے کہ جی تیس سال سے ہو رہا ہے لہذا یہ ٹھیک ہے ہم بھی یہ کریں گے میار شریعت دین اور اسلام ہے اگر کسی کے ابا و اجداد غلط رسومات غلط طریقہ کار پر تھے تو وہ ایسا نہیں ہے کہ ان کی وجہ سے وہ کام درست ہو جائے گا بلکہ جو غلط ہے وہ غلط ہے جب آنکھ کھلی ہوا سویرہ اگر انہوں نے غلط کام جاری کیا ہوا تھا تو اب یہ نہیں کہ باپ دادا نے ایک کام غلط رواج ڈالا ہوا تھا تو ہم بھی اسی پر چلتے رہے انہیں نہیں معلوم تھا سو وجوہات ہو سکتی ہیں لیکن اگر آپ کو پتہ چل گیا یہ کام غلط ہے شریعت کے موافق نہیں ہے شریعت کے مطابق جو مطمئنہ کی بات ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بھی یوں ذکر فرمایا حضرت وابسہ رضی اللہ تعالی عنہ مسند احمد میں دیگر اور کتابوں کے اندر حدیث پاک مختلف توڑے توڑے فرق کے ساتھ موجود ہے نبی پاک علیہ السلام کے پیارے صحابی حضرت وابسہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن گھر سے چلا اور دل میں بات کیا تھی کہتے ہیں میں نے دل میں یہ ٹھان لی کہ آج میں نبی پاک علیہ السلام سے نیکی کی کوئی ایسی شہ نہیں جو چھوڑ دوں گا اور بدی کی کوئی ایسی شہ نہیں جس کے بارے میں جانکاری علم حاصل نہ کر لوں ہر نیکی اور بدی کے بارے میں پوچھ کے رہوں گا آج حضور علیہ السلام سے فرماتے ہیں جب میں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو صحابہ کرام علیہ مردوان بیٹھے ہوئے تھے حضور علیہ السلام کے اردگرد اور مجھے یہ پسند تھا کہ میں حضور کے قریب جاؤں فرماتے ہیں میں جب وہ آگے بڑھنے لگا نا تو مجھے بعض صحابہ کرام علیہ مردوان نے کا وابسہ ادھر بیٹھ جاؤں تو نبی پاک علیہ السلام نے دیکھا اور سرکار نے فرمایا دیکھیں احتمام یہ ہے حضور علیہ السلام کا مبارک علم اور جان لینا اور توجہ فرمانا اور پھر ایک آدمی جو ایک کام کے لیے آ رہا ہے اسے ایک نبی پاک علیہ السلام کا خصوصی اہمیت دینا سرکار علیہ السلام نے فرمایا وابسہ قریب آجو ادھنو یا وابسہ حضرت وابسہ کہتے ہیں کہ میں قریب ہوا نیڑے آجا سبحان اللہ فرماتے ہیں میں قریب ہوا حضور نے فرمایا اور قریب آجو سرکار نے تیزی بار پھر فرمایا فرماتے ہیں میں پھر قریب ہوا اتنا قریب ہوا کہ میرے گھٹنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے مل گئے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا وابسہ میں بتاؤں تم کیا پوچھنے آئے ہو یا تم خود سوال کرو کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرمائیے تو کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فرمایا تم نیکی اور بدی کے بارے میں پوچھنے آئے ہو کہ نیکی کیا ہے اور بدی کیا ہے اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیاں یوں اکٹھی کر کے اور ان کے دل کی جانب ایسے سرکار علیہ السلام نے یوں انگلیاں جو ہے وہ ان کے سینے پر ماریں دل کی جانب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فیض عطا کرنے کا ایک طریقہ تھا اللہ اکبر ہاتھ مبارک کی برکت انگلیوں مبارک کی اور یہ انگلیاں کیسی عظمت والی ہیں دنیا جانتی ہے اللہ اکبر یہ انگلیوں کا اشارہ چاند کی طرف ہو تو وہ چر جایا کرتا ہے اور جب انگلیوں کا اشارہ جو ہے اللہ کے پیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بہار تھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کر کے فرمایا فرمایا جو چیز تیرے دل میں فرمایا نیکی وہ ہے جس کے بعد تیرا دل تیرا نفس مطمئن ہو جائے اس کے اندر جو ہے نا وہ کسی قسم کا کوئی خدشہ نہ رہے اور فرماتے ہیں کہ برائی وہ ہے جس پر دل مطمئن نہ ہو کھٹکتی رہے دل کے اندر فرمایا چاہے لوگ تجھے اس کے بارے میں فتوہ دیں یا تجھے فتوہ لیا جائے اب یہاں مفتی امن خان نعیمی رحمت اللہ تعالی رشاد فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ یہ حضرت وابسہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق تھا کہ اب ان کا نفس نفس امارہ نہ رہا بلکہ مطمئنہ ہو گیا اور جو نفس مطمئنہ ہے وہ کبھی کسی غلط کام پر اتمنان اسے ہو ہی نہیں سکتا اور وہ جو دل میں ایک یوں کہلیں ایک تزبزب جو رہتا ہے شک کی اور تردد کی جو کیفیت رہتی ہے یہ نفس مطمئنہ میں ہی رہتی ہے اور نفس امارہ کا تو کام یہی ہے وہ گناہ کے کام پر اس کو اتمنان ہوتا ہے نیکی کے کام پر اس لئے عام آدمی کے بارے میں یہ نہیں ہے کیوں جو آدمی فرائض و واجبات کو چھوڑنے والا ہے جب میرے دل نے یہ فتوہ دیا ہے جی تو دل سے فتوہ جو ہے نا وہ آدمی لے سکتا ہے دل جس کا دل نفس مطمئنہ ہو جس کا دل بندے کو نیکی کی جانب راغب کرنے والا ہے ورنہ تو یہاں لوگ گناہ نماز چھوڑ کے بھی کہتے ہیں یہ دل مطمئنہ میرا یعنی وہ جو ایک کیفیت ہوتی ہے بے چینی اور بے قراری کی وہ نہیں پائی جاتی تو شریعت نے اسلام نے جو ہمیں نیکی اور بدی کا میار دیا ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ دین اسلام ہے اگر اس کو ہم دنیوی اعتبار سے دینی اعتبار سے بھی سمجھیں اگر کوئی آدمی خود سے یہ سمجھے کہ جو مجھے یہ کام اچھا لگتا ہے جی لہٰذا یہ نیکی ہے میں اس لیے کر رہا ہوں تو خود سے بظاہر جو کام ہمیں نیک لگ رہا یا اچھا لگ رہا ہے ضرور نہیں کہ وہ نیک بھی ہو وہ اچھا بھی ہو جیسے مثال کے طور پر یوں سمجھ لیجئے اسے مغرب کی تین رکعتیں ہیں فرض ایک آدمی کہتے ہیں میں جی آج چار پڑھوں گا کیوں جی اس میں تلاوت زیادہ ہوگی روکو زیادہ ہوں گے سجدے زیادہ ہوں گے لہذا زیادہ سواب ملے گا ایسے ہی فجر کی دو فرض ہیں جی میں جی آج چار پڑھوں گا کیوں جی زیادہ قرآن پڑھا جائے گا زیادہ سجدے ہوں گے زیادہ تسبیحات ہوں گی زیادہ سواب ملے گا زیادہ سواب نہیں ملے گا وہ جو چار ہیں وہ دو بھی ادا نہیں ہوں گی اور ایسے ہی جو تین تین کے بجائے چار پڑھ رہا ہے تو وہ تین بھی ادا نہیں ہوں گی تو یہ نیکی ہم خود سے کسی چیز کو گھڑ کے اور یہ کہیں کہ یہ نیکی ہے یہ دیکھیں جی یہ شریعت ہے یہ دین ہے ایسا نہیں ہوتا دین اور شریعت نیکی کا اچھائی کا اور برائی کا نیکی اور بدی کا جو میار ہے وہ اللہ رسول نے بیان کر دیا ہے نیکی وہی ہے اب اگرچہ تلاوت قرآن بظاہر دیکھنے میں قیام بھی لمبا کر رہا ہے جی آدمی اور تلاوت قرآن بھی کر رہا ہے اس میں تصویحات بھی پڑھ رہا ہے سجدے جو ہے شریعت نے جو ہے وہ اس کو دو کا حکم دیا تب اللہ میں تین کروں گا تو سجدے بھی زیادہ کر رہا ہے تو اس سے وہ کام نیکی نہیں بن جائے گا بلکہ وہ جو نیکی پہلے تھا اس کو بھی اس نے خراب کر دیا کہ وہ بھی ادا نہیں ہو رہا تو اس اعتبرد یہ فرائض کے بارے میں ہے ایسی بہت ساری مثالیں یوں آدمی غور کرنے پر جو ہے وہ سمجھ میں آ سکتی ہیں کہ ہم خود سے کسی چیز کو یوں بالخصوص نیکی وہی ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے سبحان اللہ میں اس پہ ایک اور بات بنوں ادنان بھئی جس کی اصل قرآن حدیث میں موجود ہو نیکی وہ ہے جس کی اصل قرآن حدیث میں کیا ہو موجود ہو یہ بات ہوئی اللہ پاک عمل کی توفیق جو ہے وہ عطا فرمائے بدنی جنرل کی ناظرین لوگوں کا عمومی طور پر ایک ذاتی رجحان ہوتا ہے اور وہ بعض وقت اس رجحان میں کیا ہو جاتے ہیں وہ بہ جاتے ہیں تو ہم نے اپنے ذاتی رجحان میں بہنے کی بجائے ایک اعتدال کی قفیت پر جو ہے وہ رہنا ہے اور جو کام جس طریقے سے میرے اوپر کرنا لازم ہے میں وہ کام اسی طریقے کے مطابق کروں جیسے آج کل آپ دیکھئے کہ کہت سالی ہے خوشک سالی ہے تولستان ہے اور اس طرح پاکستان کے دیگر علاقے جو بلوچستان میں بھی یہ خوشک سالی کا جہاں وہ سامنا ہے تو بندہ بولے اپنے اس دفعہ زکاة نہیں دیں گے اپنے کیا کرتے ہیں اپنے پانی کے ٹینکر جہاں نے یہی جہاں وہ بھیج دیتے ہیں زکاة دینے کی کیا زورتیں ہر سال دیتے ہیں یہ نہیں سلے گا زکاة دینی ہے وہ جو ہے وہ تو اسی طرح سے جہاں وہ دینی ہے جو اپنی جگہ پر ہے وہ اپنی جگہ پر ہے باقی جو آپ نے نیکی کرنی ہے اس نیکی کو ایک فرض کا سبسٹیٹیوٹ مت بنائے جو بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ ہم لوگ خود سے ایک نیکی کو دوسری نیکی کا سبسٹیٹیوٹ نہ بنائے ایک نیکی کو ایک فرض کا متبادل قرار متنے یہ سمجھنے والی بات ہے جس کام پر رسٹکشن لگائی گئی ہے جس کو فوربیڈن قرار دیا گیا بھئی یہ نہیں کرنا تو ہم نے اس کام سے کیا ہے رکھنا ہے جس کام کے بارے فرمایا یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے اور کچھ چیزوں کا اختیار جو ہے وہ دیا ہوا ہے جن چیزوں کا اختیار دیا ہوا ہے آپ آپ نے صدقہ کرنا ہے صدقہ کرنے میں بھی یہ اختیار ہے کہ اب یہ سارے اس کو تنخواہ ملیا اور اس نے ساری کی ساری کہیں جو ہے نا وہ دیکھا بھی بندہ بڑا پریشان ہے اسی کو دے دی تین بندے پریشان دیکھیں انہی کو ساری تنخواہ دے دی بچے جو ہیں وہ گھر پہ وہ بھکے پڑے ہوں ہیں اور خود فقیر ہو گیا اب مانگتا پھرے گا یہ اس کی بھی جازت نہیں ہے بلکل تو چیزیں اسلام کے اصول اور ضابطے کے مطابق ہی ہم نے کرنی ہے یاد رکھئے اسلام آپ کو نیکی سے رکے گا نہیں بلکل اسلام آپ کو نیکی سے رکے گا نہیں آپ کو رستہ بتائے گا آپ نے نیکی کرنی ہے آپ یوں کیجئے آپ نے نیکی کرنی ہے طریقہ کیا ہے اس کا یہ ہے خود سے ہی اس کو ہٹا کے کچھ اور لے آئے یہ جیسے یہ رکھیں یہ میرے پیچھے کیا رکھا ہوئے یہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ایک جہنا وہ ارٹیفیشل اس کو پروپس کہتے ہیں میں بولوں یہاں اس کو دو ہے نا وہ ہٹا دو پر وہ جو سکرین لگی ہوئی اس کو یہاں پر لگا دو تو یہ ایک چیز ہٹ رہی ہے دوسری چیز جہا ہے اس کی جگہ پر آ رہی ہے ایک جا رہی ہے دوسری کیا ہے آ رہی ہے ایک چیز بھیج رہا ہوں تو دوسری اس کی جگہ پر لا بھی تو رہا ہوں حضور میں جو دوسری لا رہے ہیں وہ اس جگہ پر رکھنے کی ہے نہیں جو اس کا کام ہے وہ یہاں پر ہوگا نہیں یہاں پر اسی کا کام ہے یہاں پر یہی رہے گا تو فرائض کا اپنا درجہ ہے وہ وہیں پر رہیں گے نوافل کا اپنا درجہ ہے وہ اسی کے مطابق رہیں گے ہماری لئے پرابلم کب ہوتا ہے ہم کب وہ دینجر زون میں جاتے ہیں جب ہم اپنی مردی سے ایک فرض کو جو ہے وہ لپیٹ دیتے ہیں اور فرض کو لپیٹ کر اپنی دماغ کے مطابق کوئی اور کام کیا ہے وہ کر دیتے ہیں جیسے مجھے بتائیں نماز کی امامت کروانا نیک عمل ہے کہ نہیں ہے بلکل ہے نماز کی امامت کروانا صلاحہ عبدالرگان الدین یہ کرتے آ رہے ہیں اب بندہ بولے جو امامت کا اہل ہی نہیں جس کو مسئلہ ہی نہیں پڑھا جس کو قرآن ہی پڑھنا صحیح نہیں آتا جس کو نماز کے مسائل ہی معلوم نہیں ہے اب وہ بندہ بولے کہ یہ کام ہے اپنے نماز پڑھاتے ہیں میں بھی پڑھا لیتا ہوں امام صاحب کو یہ عرچ سے اترا ہوا ہے اس کے بھی ماں باپ ہیں میرے بھی ماں باپ ہیں یہ بھی مسلمان ہے میں بھی مسلمان ہوں یہ بھی کلمہ پڑھتا ہے میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں یہ بھی مسجد میں آ رہا ہے میں بھی مسجد میں آ رہا ہوں اس نے بھی چار وضو کے فرض پورے کی ہیں میں نے بھی چار وضو کے فرض پورے کی ہیں اس نے سنت کے مطابق وضو کیا ہے میں نے بھی سنت کے مطابق وضو کیا ہے یہ بھی مسجد کے گیٹ میں سے یہ آ رہا ہے میں بھی مسجد کے گیٹ میں سے جو ہے وہ آ رہا ہوں یہ بھی جو ہے وہ مائک لگا رہا ہے یہ مائک نہیں لگا رہا ہے میں بھی مسلحے کے اوبر ہی کھڑایا ہو رہا ہوں یہ محراب میں کھڑا ہوتا ہے میں بھی محراب میں کھڑا ہوں گا میں کرتا ہوں تو بات یہ ہے کہ کبہ بھی کیا ہے فرندہ ہے اور ہنس بھی کیا ہے فرندہ ہے حد حد بھی کیا ہے فرندہ ہے دونوں کا ذکرART قرآن میں آیا کبہ کا بھی اور حد حد کا بھی جسے پنجابی میں میں جاتی ہے آپ کے علاقے میں کہتے ہیں چڑی ترخان یہ بھی کیا ہے ایک پرندہ ہے بغلا بھی بغلا بھی کہتے ہیں جو ہنس ہے اس کو بغلا بھی کہتے ہیں دونوں پرندے ہیں بلکل ہیں دونوں کی دو ٹانگیں ہیں بلکل ہیں دونوں کے دو پر ہیں بلکل ہیں دونوں کی ایک ایک چونچ ہے بلکل ہے دونوں کی ایک ایک آنکھ ہے بلکل ہے دونوں ہوا میں اڑتے ہیں بلکل ہے بلکل اڑتے ہیں دونوں جو ہے وہ مو نیچے کر کے کھاتے ہیں چونچ سے جو چونک کے کھاتے ہیں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے پیسے ایسے مزار میں مجھے ایک بات پھر آپ دیجئے گا یہ تو یہ ان کی چال برابر نہیں ہو سکتی حضور اللہ 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 آپ پرندوں کو برابر کرنے کی بات کر رہے ہیں یہ تو چال برابر نہیں ہو سکتی محورہ ہے نا کب بات چلا ہنس کی چال اپنی چال بھی بھول گیا چال برابر نہیں ہو یہاں پر تو تو بات جو جس فائنڈ پر ہم آ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ نیکی کرنی ہے تو وہ اسلام اور دین کے دیئے ہوئے اصول اور ضابطے کے مطابق کرنی ہے جس طرح بتایا ہے ویسے ہی کرنی ہے اور جو ریکوائرمنٹ جس طرح کی بتائی ہے اس ریکوائرمنٹ کو کیا کرنا ہے پورا بھی کرنا ہے اب آپ دیکھیں یہ جیسے یہ ہے یہ کیا ہے میرے ہاتھ میں یہ نشما ہے گلاسز ہے دیکھنے کا جو کام ہے نا جی جو ابھی جیسے مجھے کچھ دھنڈا نظر آ رہا ہے میرے سامنے جو سکرین ہے تو مجھے کچھ دھنڈی نظر جہاں وہ آ رہی ہے دیکھنے کا کام اس ڈنڈی نے نہیں کرنا یہ ڈنڈی میں آنک پہ لگا لوں تو یہ نظر تھوڑی آئے گا اس سے بلکل نہیں آئے گا اچھا یہ جو بیچ میں یہ جو لگا ہوا ہے جو ان دونوں کو جوائنٹ کر رہا ہے اس سے تو نظر نہیں آنا اس کو میں اپنی آنک کے آگے لگا رہا ہوں بھی نظر آئے گا اس سے بھی نظر نہیں آئے گا یہ جو نوز پیڈ جو دو بنے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ نوز پیڈ یہ نظر کس سے آنا ہے نظر آنا ہے شیشے سے یہ جو گلاس ہے اس سے اب کوئی بندہ بولے یار یہ ڈنڈیاں بھی ہٹا دو یہ جو بیچ میں یہ جو اس کا جوائنٹ ہے اس کو بھی ہٹا دو بھر یہ شیشہ لے کے نا آنک کے اوپر لگ جو ہے اس کو لکھ لو حضور یہ آنک پہ رکے گئی نہیں کیا آپ آنک پہ کریں اس کو یوں کر کے رکھیں گے جب تک تو نظر آپ کو آ جگہ لیکن کیا پھر باقی کام مسائلے چھوڑ دیں کہ بندہ روٹی کھانا چھوڑ دیں دیگر کام چھوڑ دیں ابھی بات یہ شیشہ بھکڑ کے جو ہے نا وہ وہ گھومتا رہے لوگ بھی بولیں گے کہ پاگل واگل ہو گیا تو یہ یہ ساری بات میں اس لیے ارز کر رہا ہوں کہ ایک کام کی کچھ ریکوائرمنٹس ہوتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں اس کام کی ریکوائرمنٹس کو پورا کرتے ہیں کھانا آئل کے بغیر بھی بن سکتا ہے اوائل کے بغیر بھی کھانا بن سکتا ہے ہے اور مزے کا بن سکتا ہے اگر بنانے والا حافظت ناچی صاحب جیسا ہو لگتا ہے آپ نے بنایا ہے اللہ جائے براہم کرے لیکن آپ دیکھیں ہم کھانا میں آئل ڈالی دیں تو یہ ریکوائرمنٹس ہے جس طرح ہم دیگر چیزوں کی ریکوائرمنٹس پوری کر رہے ہیں گاڑی آگے بونٹس لگا ہوا ہے کار ہے اس کے آگے بونٹس لگا ہوا ہے بونٹس ہٹا دے بھائی لوہا جو آگے لگا ہوا ہے اس کو ہٹا دیں اس کو کیا زورت ہے اگر وہ ہٹ جا کر گاڑی نہیں چلے گی چلے گی پیچھے ڈگی ہے ڈگی کو جو ہے نا وہ اس کو بس ایسی کھلی جھوٹ دیں کیا اس کا اس میں کچھ ڈگی اگر پیچھے سے کھلی ہوئی ہے اس میں کچھ بیگ رکھیں گے بیگ باہر گر جائے گا بلکل نہیں گرے گا اندر ہی رہے گا لیکن ڈگی کے اوپر بھی ڈھکن لگا ہوا ہے آگے جو بونٹ ہے اس کے اوپر بھی ڈھکن کیا ہے لگا ہوا ہے اس کو ہٹا دیں اس کو کیا زورت ہے اگر سیٹیں نکال کے دری بھی چھا لے گاڑی تو پھر 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 چلے گی اور مبزل پر بھی لے کے جائے گی ہاں جی ٹھیک ہے نا جی تو بہرحال دیکھئے چیزیں ہیں یہ ساری باتیں ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ دنیا میں یہ چیزیں جو ہیں یہ اپنی ریکوائرمنٹس کے ساتھ ہوتی ہیں تو اسلام کے احکامات اچھائیاں اور برائیاں یہ بھی کیا ہیں اپنے لوازمات اور اپنی ریکوائرمنٹس کے ساتھ ہیں تو ہم خود ہی اپنی مرضی سے اپنے ذہن سے اس کا فیصلہ کرنے کی بجائے یہ دین اسلام کی اصولوں اور ذابطوں کے مطابق جہاں وہ ہم چلیں اور یہ ہمیں کون بتائے گا یہ ہمیں وہ بتائیں گے جنہوں نے دین اسلام کو سیکھا ہے پڑا ہے مطالع کیا ہے مفتیان کرام ہے یہ بتائیں گے علماء کرام ہے یہ ہمیں بتائیں گے تو رہنمائی شریعی رہنمائی لینے کا اپنا ذہن بنا ہے اچھائی اور برائی کا میار کیا ہے دوسرے لفظ میں بولوں تو شریعت میار ہے اب آپ نے کہا اسلام میار ہے شریعت میار ہے دونوں ایک ہی بات ہے اور شریعت کون بتائے گا اللہ فرماتا ہے تمہیں نہیں پتا تو جن کو پتا ہے ان سے پوچھ لو مفتیان کرام سے آپ پوچھیں علماء کرام سے پوچھیں رہنمائی لیں اور پھر جہاں وہ آگے بڑھیں اللہ پاک ملے کی تفیق عطا فرمائے ادنا نبی آپ کچھ بیچ میں فرمانا چاہ رہے تھے تو میں نے وہ آپ کو بول دی نہیں ہے یہ بھی ایک پرابلم ہوتا ہے بعض اوقات دوسرے کے تو بندہ بات لے لیتا ہے آپ تھی بات دیتا نہیں ہے بات ماشاءاللہ آپ نے مکمل فرما دی میں وہی ارز کرنا چاہ رہا تھا تو یہ دنیوی اعتبار سے سمجھانے کے لیے مثالیں ہیں اور باتیں ہیں جو بندے کو فہم کے سمجھنے کے قریب کر دیتی ہیں اور آدمی آسانی سے سمجھ لیتا ہے اور یہ ایک بات بڑی آپ نے پیاری فرمائی کہ ہاں بعض اوقات لوگ جو ہے نا وہ اچھا یہ نیکی نہیں ہے نیکی ہے لیکن آپ جس نیکی کے بدلے میں اس کو لے کر آ رہے ہیں جس کے تقابل میں لے کر آ رہے ہیں ایک ہے نفل کام جس کا شریعت نے آپ کو اختیار دیا آپ چھے نفل پڑھیں آٹھ پڑھیں دس پڑھیں بارہ پڑھیں لیکن اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ میں فجر کے دو فرد چھوڑ کے آج جو ہے وہ بیس میں نفل پڑھوں گا یہ بھی تو نیکی ہے نا میں عبادت زیادہ کر رہا ہوں سجد زیادہ اس کو کہا جائے گا بندہ خدا یہ ایسا نہیں ہے ایک چیز کو اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا اور نبی پاک علیہ السلام نے لازم قرار دیا آپ کون ہوتے ہیں اس اللہ رسول کے فرض کردہ کو ہٹا کر خود سے ایک کام جو ہے اس کو اس کے مقابل میں لے آئیں ایسا نہیں ہو سکتا ایسی جرعت کبھی دنیاوی اعتبار سے کوئی شخص نہیں کرتا کہ جی والد صاحب جو ہیں وہ بیمار ہیں تو کہے کہ جی ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی کیا ضرورت ہے آہ علاج کرنا بھی اچھی نیت کے ساتھ یہ عبادت ہے تو آج یہ عبادت میں کرتا ہوں اببا جی کو جو ہے انجیکچن بھی میں ہی لگا دیتا ہوں فلان کام بھی میں کر دیتا ہوں اس کے اندر نہیں نہیں یہ جس کا کام اسی کو ساجے جی تو یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے خود سے نہیں کر سکتے ایسے ہی بعض لوگوں کو جیسے حج کے موقع پر اس طرح کا یاد اوہ نہیں جی یہ چھوڑے جی یہ نیکی کر لیں چھوڑے نہیں وہ آدمی فرض ادا کر رہا ہے ایسے ہی ابھی قربانی کا سیزن آئے گا تو بعض لوگوں کو جو ہے وہ شیطان اس طرح کی باتیں یاد کروا رہا تو اوہ نہیں جی قربانی کر کے کیا کرنا ہے یہ پیسے فلان کو دے دیں بھائی یہ قربانی کرنے کا حکم شریعت کا تھا اللہ رسول نے اس کو لازم قرار دیا ہے ہاں اگر آپ نے یہ کام کرنا ہے کرتے رہیں لیکن ایک فرض کو یا واجب کو ہٹا کر خود سے اس کے مقابل میں یہ ہے شریعت کی وائیلیشن یہ ہے شریعت کے آکامات کی نافرمانی کرنا اللہ تبارک طالب اس کے پیر محبوب علیہ السلام کا نافرمان قرار پا رہا ہے آدمی تو بندے کی یہ مجال نہیں ہے کہ وہ کسی ایک کو ہم تو دن کو آگے پیچھے نہیں کر سکتے آپ بولیں جی آج سیٹر ڈے ہے دنیا نہیں مانے گی یا آج بولیں فرائیڈ آج جمعہ ہے جی میں کہتا ہوں جمعہ ہے آپ کہتے ہیں لوگ بولیں گے پاگل آدمی ہے آج جو دن ہے وہی ہے آپ دن کو آگے پیچھے نہیں کر سکتے ادھر فرض واجب کو آگے پیچھے کرنے سے بات کر رہے ہیں درست بات ہے آپ دیکھی شاہری پیپر ہوتا تھا تو ان میں ایک معروضی پرچہ ہوتا تھا ابھی اس کو انگلیش میں بھی اس کا ایک لفظ ہے آج کل جو چلتا ہے وہ میرے ذہن میں آنی رہا معروضی لفظ مجھے بارا یاد ہے ابھی اس کے لئے ایک اور لفظ بولا جاتا ہے اس کے لئے تیرین بارا لگے آتے ہیں بات کو میں کرتا ہوں تو اس میں ایک ہوتا تھا فیلنگ ڈا بلینکس خالی جگہ کیا ہے پور کر رہے ہیں تو بات یہ ہے بھائی جل یہ فرائز کو جو آپ خالی کر رہے ہیں خالی پور کر رہے ہیں آپ کو بیس لاکھ روپیہ دے کے لوگوں کے رشادیاں کرانی ہیں آپ چالیس لاکھ روپیہ دے کے رشادیاں کرانے ہیں اور حاجی بھی کرنے ساتھ لیں خالی جگہ کیا ہے پور کریں فرائز یہ خالی چھوٹنے کے نہیں ہیں اس کو بھی پورا کریں جو کام آپ نے سو نفل پڑھنے بھائی دو فرد پڑھنے بھجر کے ایک ہے اور سو نفل بھی پڑھیں لیکن یہ ٹائم ختم ہونے کے بار جب نفل پڑھنے کا ٹائم ہے سب پڑھیں آن جی یہ بھی ہے صبح کھانے کو کیا کہتے ہیں میں ڈیزر کر رہا ہوں صبح چاہے بسکٹ اور یہ پراتھیں ہیں چنے ہیں پوریاں ہیں حلوہ ہے اتوار بھی ہے اللہ حضرت کیا کہا جی تو ڈیزر کر رہے ہیں کیا بات ہے کوئی پوریوں کی گرمائش جو ہے نا دماغ کو اتنی کی اثر کر گئی اللہ رحم فرمائے بارال یہ یہ ازراحیت فنون باتیں ہیں آپ دیکھیں ہم تو کھانوں کے نام تبدیل نہیں کر سکتے جیسے حفظ صاحب نے فرمایا ہم نے جو نا جو خود رکھے ہوں کوئی بندہ بولے میں ڈینر کر رہا ہوں نہ اس نے نجائز کیا نہ اس نے حرام کیا نہ اس نے کچھ اور کیا بھئی اس کی مرضی ہے میں نے میری مرضی میں نے بات کر دی اکل سلامت دیں تو بندہ بولے گا نہیں اللہ کرتا صبح کے ٹائم اللہ ڈینر کر رہا ہوں اتنا مطلب اگر چھوڑیاں پہن سکتا ہے نا پھر یہ بھی کر سکتا ہے بہرحال اللہ رحمت فرمائے تو مسئلہ بہرحال جو بات ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے احکامات پر عمل کرنا ہے اللہ ہمیں عمل کی تفیق عطا فرمائے خود سے یہ چیزیں نہیں کرنی اس کو ادھر لے جاؤ اس کو ادھر لے جاؤ جو جیسے ہے اس کو بیسی رکھنا ہے ڈرائنگ روم کو کوئی واشروم نہیں بناتا اور واشروم کو ڈرائنگ روم نہیں بناتا لابتے بنے ہوں میں دھر کو اپنی مرضی سے نام دے سکتے پیسنگ چینج کر سکتے جب نہیں اتنا ہی ادھر تھی کر سکتے تو دین اسلام ہی رہ گیا جو دل کرے اپنا بناتا رہے چلاتا رہے جو موں میں آئے وہ بولتا رہے اللہ ہی عزو بللہ ڈرنا چاہیے جب اللہ کے غضب کا کوڑا برستا ہے نا پھر بندے کی زبان نقل شعور ہر شے گم ہو جاتی ہم اللہ سے آفیت کا سوال کرتے ہیں مدد بھی کریں مسلمانوں کی الحمدللہ دعا السلام ہی ہے اللہ کی رحمت سے فرد پرائز بھی بتا رہی ہے سندے بھی بتا رہی ہے مستحبات بھی بتا رہی ہے نیکیاں دکھا بھی رہی ہے بھئی یہ بھی نیکی کر لو یہ نیکی ہے یہ بھی کی جا سکتی ہے جس طرح نماد کی ترقیب دے رہی ہے جس طرح ہمیں جو ہے وہ زکاة کی ترقیب دے رہی ہے ویسے ہی آپ نے مسلمانوں کی ہیلپ کرنی ہے اس کے ذرائع بھی جو ہے وہ دے رہی ہے ابھی جیسے چولستان بالخصوص جو سخت جو ہے وہ کہت سالی اور خوشک سالی کی جو ہے وہ لپیٹ میں ہے ہم نے آج سے کچھ عرصہ پہلے مجھے صحیح دیر یاد نہیں ہے برن تو چولستان کا نان بھی ایک سفر کیا تھا تو اس سفر کا ایک پیکج ہے دس دسمبر دو ہزار انیس یہ سفر تھا مجھے بتایا گیا ہے تو ابھی دو ہزار بائیس چل رہا ہے تو اس میں ہم نے کچھ ریکارڈنگ جہاں وہ کی تھی میں نے تو یادگار سفر تھا ایسا سفر زندگی میں میں نے کبھی نہیں کیا دونوں طرح سے پریشانی کیا معاملہ الگ ہیلتھ ایشو الگ ہو گیا اور ایسا ایسا بیمار بھی میں ادنان بھئی آج تک تو مجھے نہیں یاد میں کبھی ہوا ہوں بہرحال وہ جو تھا جو ہوا وہ تو ہوا اپنی جگہ پر اللہ حفیت والا معاملہ فرما لیکن اب جب ٹیم سواری لے کر گئے ہوئے تھے تو پھر ہم نے کوشش کی سینیریو میں ہم جب پہنچے نہیں ادھر خانپور پہ تو وہیں پر مجھے جہاں نا وہ سٹیشن پر جب ہم اترے تو مجھے لگ گیا کہ جیسے یہ کچھ جو ہے وہ ہو گیا تو بہرحال اللہ پاک رحمت فرمائے اس کا فضل ہے وقت آتا ہے اور پھر مزر جاتا ہے ہر مسئبت والے سے اوپر بھی ایک مسئبت والا کل میں جاملہ مجھد خضرہ پیر بخاری حری مسئبت جو ہے وہاں بیٹھا ادنان بھیک ایک بات سوچ رہا تھا پریشان ہو رہا تھا اور یہ میرے ساتھ ہو جاتا ہے یعنی جب بھی اس طرح کی کفیر بنتی ہے نا اس طرح کی کوئی نہ کوئی بات وہ میرے ساتھ ہو جاتی ہے میں سوچ کر بہت غمگین ہو رہا تھا میرے پاس ایک آدمی آئے وہ گھمبٹ سیندھ کا رہنے والا تھا اس نے آ کر کے کہا کہ میری بچی جو ہے وہ دس سال کی ہے اور وہ جل گئی ہے اللہ اور اس نے بتایا تھا ستائیس پرسنٹ یا اٹھائیس پرسنٹ یا بائیس پرسنٹ بارل وہ بچی کیا ہے وہ جل گئی ہے اور دھائی ماں سے ہم یہی پر ہیں اللہ بین یونٹ جو ہے یہاں سیول ہسپیڈل کا وہی پر اس کا علاج ہو رہا ہے تو اس بچی کے باپ نے مجھے کہا اس نے کہا کہ اب میرے دماغ کی حالت ایسی ہو گئی ہے کہ میں چلتا چلتا رستہ ہی بھول جاتا ہوں چلتا چلتا میں رستہ بھول جاتا ہوں اللہ 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 تو ہر مسئیبت والے کے اوپر کیا ہوتا ہے صرف بڑی مسئیبت دماغ ہوتی ہے بارل اللہ کا شکر ادا کرنا چاہئے گی ہم اپنے گھروں پر پانی بھی آ رہا ہے آئیے ذرا آپ کو ایک پیکیج تھوڑا اس کا ابتدائی تعرفی پیکیج ڈائب آپ کہہ سکتے ہیں وہ آپ کو دکھاتے ہیں شان ہے مولا کیا شان ہے تیری شان ہے مولا کیا شان ہے مدنی چینل کے ناظرین ہم ایک سو بیس تقریباً تلو میٹر کا فاصلہ تیہ کر کے تقریباً وہاں آبادی سے یہاں پہنچنے میں چھ گھنٹے لگے ہیں اور راستے میں بھی کوئی مطلب ہے وہ ایک تقریباً ایک دو جگہ پر بس آبادی نظر آئی ہے اس کے علاوہ تو سارا یہ جو ریج کا یہ سلسنہ سارا چولستان کا تھا یہاں کے جو رہیشی ہمارے اسلام بھائی ہیں ان کے پاس ہم پہنچے ہیں یہاں آپ دیکھ رہے ہوں گے علاقے میں یہ دور دور تک کوئی مطلب یہ آبادی کا نام نشان بہت دور دور تک نہیں ہے مدنی چنل کے ناظرین یہاں کے جو رہیشی ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارا یہاں گزر وقت بہت مشکل سے ہو رہا ہے پانی کافی عرصے سے بارش نہیں ہوئی جس کے وجہ سے پانی ختم ہو گیا ہے اور پانی ختم ہونے کی وجہ سے ان کے جو جانور ہیں دھیڑے وغیرہ اور بکری ہیں بتا رہے ہیں گائے وغیرہ وہ کئی مر بھی رہی ہیں یعنی پانی نہ ملنے کی وجہ سے ان کے مویشی جو ہیں اور کوئی اتنے ہونی ہے اور کھانے پینے کا جو راشن ہے یہ بھی بتا رہے ہیں کہ تقریباً آٹا جیسے ہے تو سو روپے جو ہے ہزار روپے جو ہے وہ کرایا لگ جاتا ہے صرف یعنی آبادی سے یہاں تک پہنچنے میں ہزار روپے صرف کرایا لگ جاتا ہے اور ایک من کا ان کے جو یہاں پر رہنے کے دیکھیں آپ کس انداز سے یہاں پر یہ رہ رہے ہیں اتنے عرصے سے رہ رہے ہیں اتنے عرصے سے میرے پیو ڈار آئیزن گزار گئے ہیں سو سال کا نے ٹپ گئے ہیں پنجاز ساٹھ سال کو سب پھلنے بیٹے ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے اپنی عمر ساٹھ سال کے قریب ہو گئی ہے اور ان کے باپ دادا یہی رہتے تھے اور بتا رہے ہیں کہ یہ جب پانی ہوتا ہے تو ہم خوشحال ہو جاتے اور اچھی پکلاب ہے ان کے لائف زندگی اچھی گزرتی ہے اور جب پانی نہیں ہوتا بالخصوص پھر یہ مشکل کا شکار ہو جاتے ہیں پھر یہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں بہت زیادہ پریشانی ہو جاتی ہے گزارہ تو کر رہے ہیں بتا رہے ہیں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی تو رہتے ہیں مگر ظاہر ہے ازمائش بہت زیادہ ہوتی ہے ازمائش ہونے کی وجہ سے بیچارے پریشان اور نظر آ رہے ہیں آج کل جیسے بارشوں کا موسم نہیں ہے کافی حرصے سے بارش نہیں ہوئی اور نیچے کا جو پانی ہے وہ بہت کڑوا پانی ہے یعنی وہ استعمال کے قابل نہیں ہے لیکن مجبوری کی صورت میں کیونکہ بارش نہیں ہوئی اور دیگر پانی نہیں میر رہا اس وجہ سے مجبوری کی صورت میں یہ نیچے کا کڑوا پانی جو کڑوا پانی ہے یہ استعمال کر رہے ہیں میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاتا چلوں چولیستان یہ لفظ جو ہے یہ ترکیش زبان لفظ چول سے مخض ہے چول ترکیش زبان کا لفظ ہے تو اس سے بنا ہے چولیستان اور اس کو روحی بھی کہا جاتا ہے اور اس کے بارے میں دو قسم کی تحقیقات ہیں ایک تو یہ ہے کہ روحی جو ہے یہ پنجابی زبان کا لفظ ہے اور دوسرا یہ ہے کہ یہ سرائکی زبان کا لفظ ہے بہرحال اس کا معنی یہی ہے ریتراتھاں یعنی ریتری جگہ اس کو روحی کہا جاتا ہے اور اس کے علاوہ میرے مدرس چلے کی ناظرین بہاولپور سے تقریباً چھتیس کلومیٹر دور سے اس کی حدود کا جو ہے وہ اغاز ہو جاتا ہے جزمان کے علاقے سے جو ہے وہ معاملہ چل پڑتا ہے اور تقریباً چھبیس ہزار تین سو مربع کلومیٹر چھبیس ہزار تین سو مربع کلومیٹر یہ سارا سہرہ کا حصہ ہے اور یہاں پر افراد زندگی کیسے گزار رہے ہیں یہ آپ جو ہے وہ سماعت فرمارے ہیں اچھے یہ بتائیں آپ سماعت فرمارے ہیں کہ پانی کا یہ ایشو کیسا ہے ہمارے ہاں بھی ایشو ہوتا ہے پانی کا ہو لیکن شاید ہمارا پانی کا ایشو ہے سب اتنا سویر نہیں ہے اتنا سنگین نہیں ہے جتنا یہاں پر ہے آپ ان کے جہاں وہ چہرے دیکھیں ماشاءاللہ کیسے سچے لوگ ہیں سچے چہرے ہیں اور کیا بات ہے ان کی ماشاءاللہ میں ان کے ساتھ کھڑا ہوکے ایک اپنایت جہاں یہ فیل کر رہا ہوں حالانکہ نہ آج سے پہلے میں کبھی یہاں آیا ہوں نہ ان کو میرا پتا ہے نہ میرا ان کو پتا ہے لیکن ایک اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ مجھے ان کے ساتھ کھڑے ہو کر ایک اپنایت جہاں فیل ہو رہی ہے یہ بتا رہے ہیں آپ کے بچے قرآن وغیرہ بڑھتے ہیں سارے بچے اندلہ تلہیم کارل ان کو پانے کا بندہ پاسی نہیں بچوں گا بات جو ہے وہ سکول کی ترکیب تو ہے یہاں پر ٹیچر ہیں بچوں کو بڑھا رہے ہیں قرآن کریم بھی وہی پڑھاتے ہیں قرآن شریف پڑھاتے ہیں قرآن شریف پڑھاتے ہیں اردو بھی پڑھاتے ہیں ہر چیز بھی پڑھاتے ہیں ہاں جی تعلیم دینے بھی اللہ تعالیٰ خیر فرمائے آفیت و راحت دے یہ اللہ کا شکر ادا کریں ہمارے جتنے بھی سلسلے کی جو ہے نا وہ بات جہاں وہ چل رہی ہے ابتدا سے وہ یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا کرم اور حسان فرمایا ہے یہ ہم جس گاڑی میں یہاں پر آئے ہیں یہ گاڑی آپ نے رستے میں دیکھی ہوگی اور مدنی چینہ کی ناظرین یہ سفر بھی آسان نہیں ہے یعنی بندہ ایک دفعہ جو ہے نا وہ ہل ہلا جاتا ہے اور پھر بیمار ہونے کی حالت میں ایک تو ویسے بچارہ پہلے بیمار ہے پھر یہ اتنا یہ بمپی رائڈنگ ہے یہ جو ہے وہ کرنی ہے اور اس کے بعد جہاں بندے نے پہنچنا ہے تو کیا حال احوال ہوگا یہ کتنی آزمائش والی بات ہے آپ لوگ بخوبی اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور جہاں تک ہو سکے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے ورابا کے لیے مساکین کے لیے راحت کا آفیت کا بہتری کا سامان کیجئے انشاءاللہ عز و جل یہ ہماری دنیا اور آخرت کے لیے سرمایہ ہوگا انشاءاللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور فرمایا آقا کریم فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے دل میں خوشی داخل کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت میں اس کے دل میں خوشی داخل فرمائے گا تو ہماری اچھی کونٹیبیوشن بھی ہونی چاہیے اور ہمارے اچھے کام بھی ہونے چاہیے اور یہاں پر بقاعدہ طور پر جو ہے یہ ہمارے اللہ حاجی السلام سال اپنے شورا بھی ہیں اور ہمارے احمد الرضا بھائی زنال نگران بھی ہیں تو یہاں پر مدنی کام کی حوالے سے بھی ماشاءاللہ جو ہے وہ سوچ بیچار جو کی جا رہی ہے کیونکہ یہاں پر آنا بھی جو ہے وہ ایک بہرحال ایک کام ہے علم دین سے روش ناس کروانا ایک مسلمان کو جو بنیادی باتیں معلوم ہونی چاہیے وہ پہنچانا یہ بھی ایک اہم کام ہے آپ کو جیسے پاکی کے مسائل ہیں ناپاکی کے مسائل ہیں غضو ہے نماز ہے اور اس طرح کی جو ضروری مسائل ہیں بین کا مسلمان جو ہمیں آنے چاہیے جن کا سکتہ نیسیسری ہے تو ان کو یہاں پر انشاءاللہ سکھانے گریہ ترقیب کی جائے گی کیا حساب آپ کے ارادے ہیں اس علاقے کے حوالے سے مدنی کام جی انشاءاللہ کوشش ہے ہمارے کے مدنی کافتہ جو نام پورا سفر کرے ہیں بارہ ماہ کا ہی انہیں علاقوں میں وہ مستقل آ کر رہے اور ان کو یہ مسائل جو ہیں شریعی طور پر معاملات ابھی دیکھیں پانی کے بھی ہم دیکھتے بھی آ رہے ہیں یا ان سے بھی سن رہے ہیں پانی ایک جگہ جمع ہو جاتا ہے اور سارا اس کا کیا اس کا ہوگا شریعی طور پر اس کا کیا حکم ہوگا اس سے وضو پینہ اور دیگر معاملات ظاہر ہے یہ سارے معاملات تو ہیں بہت ضرورت ہے یہاں پر پیچھے آپ دیکھ لیں یہ ماشاءاللہ انتوں پر جو ہے وہ افراد یہ جا رہے ہیں اللہ پاکہ ان کو سلامتی عطا فرمائے راحت دے گاڑی میں یہاں سفر کرنا بھی ایک کام ہے اور انٹوں پر سفر کرنا تو ایک اور کام بھی ہے بہرحال اللہ یہ تو سلامتی عطا فرمائے میں ایک بات کہنا چاہ رہا تھا ایسا کہ پانی اگر بندہ خراب پیئے گا اس کی صحت خراب ہوگی اور اگر علم دین اس کے پاس نہیں ہوگا اور نالج نہیں ہے اس کے پاس تو گویا کہ اس کا اپنا روحانی طور پر بھی کمزوریاں ایمان کے بھی معاملات بہت سارے اللہ رحمت فرمائے یہاں ایک اور بات بھی آپ کو بتاتا چلوں ہیلتھ جو ہے یہ چار قسم کی ہوتی ہے ایک ہوتی ہے ایسا مینٹل ہیلتھ ایک ہوتی ہے فیزیکل ہیلتھ ایک ہوتی ہے سپیشل ہیلتھ اور ایک ہوتی ہے فائنینشل ہیلتھ یہ چار قسم کی صحت ہوتی ہے کہ بندہ نفسیاتی طور پر بھی صحت مند ہو بندہ جسمانی طور پر بھی صحت مند ہو بندہ روحانی طور پر بھی صحت مند ہو اور اس کے ساتھ ساتھ بندہ مالی اعتبار سے بھی صحت مند ہو یہ چار چیزیں ہیلتھ کے اعتبار سے میٹر کرتی ہیں جس طرح یہاں یہ ایشو ہے وارٹر ایشو ہے پانی ایشو ہے اسی طرح علم کا نہ ہونا علم دین کا وہ علم دین جو ایک مسلمان کو آنا چاہیے اس کا نہ ہونا یہ بھی بہرحال ایک بہت بڑی ایک پرابزم ہے ہمیں اللہ کا یہ بھی شکر ادا کرنے سے یہ بالخصوص جو شہروں میں اور جن کو اویلیبل ہے دین کی تعلیمات علم دین سکھنے کے مواقع کتنے ملے ہوئے اب جہاں ہم پہنچے ہیں یہاں پہنچنا بھی ایک کام ہے یہاں پہنچ کر سکھانا بقاعدہ یہ دیکھیں کہ مطلب ہے ہمیں گھر بیٹھے بٹھا علم دین مر رہے مادنی چینل کے ذریعے سے اور دیگر ذرائع سے دعوت اسلامی کے ذریعے سے اس کے باوجود بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو ابھی تک علم دین سکھنے میں کامیاب نہیں ہو پا رہی جو ابھی تک بھی مطلب ہے فیسلیٹیز ہونے کی باوجود بھی مطلب وہ اسے فائدہ نہیں لے رہے اور یہاں محسوس کر رہے ہیں کہ یہاں کتنی ضرورت ہے اور کتنی دور ہے اور یہاں پہنچانا ایک کام ہے مطلب یہ رکنے شورا تشریف لائے ہیں رکنے شورا کی قدم جو ہے وہ بلکہ السلام رکنے شورا کی قدم لگے ہیں بلے نوٹ میں تو انشاءاللہ اللہ نجحات اس کی بھی بہار آئے گی مجھے انشاءاللہ لکھتا رہی ہے صلو اللہ الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ 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 یہ ہم سردیوں میں جہاں بک گئے تھے اس وقت یہ حال تھا پانے کی قلت کا اور ابھی تو اور بھی حالات جہنہ یہ نگفتاب ہیں اچھا جن دنوں میں پانی وہاں کونوں میں اویلیبل ہوتا ہے اللہ حبیب وہ کیسے نکلتا ہے اس کا آئیے آپ کو بھی ایک ویڈیو پیکجور دکھاتے ہیں چولستان کا قدرت میں ہے ہر شئے تیری تصویح کرتی یہ یہاں کا کونہ ہے پانی کا جو نیچے سے زمین سے نکالنے کا سسٹم یہ دیکھئے گا یہ بنایا ہوا کونہ بہت گہرا کونہ ہے یہ بہت گہرا اور یہ اوٹ کے ساتھ اس کو باندھ کر یہ کھینچا جاتا ہے اس کے پانی نکالا جاتا ہے اس کے ذریعے سے بدری چینل کے ناظرین دیکھئے یہ نیچے سے پانی استعمال کے لیے کس کتنا مشکل انداز ہے یہ نکالنے کا انداز دیکھیں کہ یہ اوٹ کے ساتھ رسی باندھ کر بہت گہرا کونہ ہے بہت نیچے گہرا ہی تک ہے جہاں سے پانی نکال رہے ہیں یہ اس مشکل کے ساتھ یہ پانی نکالتے ہیں اور یہ بھی کڑوا پانی ہے یعنی یہ میٹھا پانی نہیں ہے کڑوا پانی ہے اور یہ یہ بنایا ہوا ہے چھوٹا تلاب کی شکل میں یہ ڈالتے ہیں اور یہی سے پھر یہ سارے یہاں کے جتنے رہشی ہیں سب یہ سی پانی کو استعمال کرتے ہیں کچھ لئے یہ پانی پانی نکال جو آپ یہ جب کس لئے نکال رہے ہیں یہ گانو رہا ہے یہ آپ کو ہوسی پانی پیتے ہیں آپ کو کوشوں گئے بارس اللہ تعالی کو weakling ہو جائے اور السوال simplement جا بارش بارگ نہیں ہوتی ہے یہ کوئی بشہ دور رہا ہے بارش باکہ پانی کو Environment یہ بھی استعمال کرنا پایئے ہیں یہ بھی بھی استعمال کرنا پاہا ہے یہ بتا رہے ہیں کہ بارش بارس بارگی ہوا جائے تو وہ استعمال ہوتا ہوتا ہے اور اگر پانی نہ ملے تو پھر ہم بھی اسی پانی کو استعمال کرتے ہیں مدینی چینل کے ناظرین دیکھئے یہاں زندگی کس قدر مشکل ہے پانی بھی دستیاب نہیں ہے کیونکہ پانی زندگی کے لیے ایک لازمی جزو ہے اگر پانی نہیں ہوگا تو وہاں زندگی گزارنا ہی مشکل ہو جائے گی یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ سو سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا رہتے ہوئے اور پانی صرف بارش کے ذریعے سے ہی حالانکہ رحمت ہوتی ہے بارش ہوتی ہے تو پانی استعمال کے لیے مل جاتا ہے تقریباً اس کی گہرائی جو ہے اسی سے نوے فٹ تک یہ نیچے زمین سے نیچے سے پانی جو نکر رہا ہے اور یہ پانی بھی کڑوا ہے پھر مٹھا پانی نہیں ہے اتنے مشکل سزاد نکال کر پھر بھی کڑوا پانی دارہ مجبوری ہے پانی نہیں ہے تو اسی پانی کو ہی استعمال کرنا پڑتا ہے اور بتا رہے ہیں کہ اس پانی کو پینے سے بعض اوقات بیماریاں بھی ہو جاتے ہیں پیٹ کے بیماریاں دیگر بخار وغیرہ بھی پھر ان کو شہروں کا رکھ کرنا پڑتا ہے ڈیرھ سو دو سو کلومیٹر فاصلہ طے کر کے اور پھر حلاج کے صورت بناتے ہیں کچھ لوگ یہاں پر موجود ہیں انشاءاللہ ان سے بھی ابھی ملاقات کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حالی جناب خیریت یہ اتنی تکالیف ہے آپ کو پانی بھی نہیں ہے علاج کے سہولت بھی نہیں ہے دیگر بھی معاملات ازمیش ہیں لیکن پھر بھی آپ یہی رہ رہے ہیں اتنے رہ رہے ہیں پیدا سے تھی نہیں ہے اٹھانے تھی نہیں ہے کچھ نہ ہوئے بکھی پیار آنے ہی جا دے بلکل ہے یہ مدنین چینل کے ناظرین دیکھیں بطا رہے ہیں کیونکہ ہماری پیدیش یہاں ہی ہوئی ہے ہمارے بڑے یہی رہے تو ہمارا ہماری سرزمین ہے بطن ہے ہمارا تو اس کو چھوڑ کر جانے کو دل ہی نہیں کرتا ہوگے تھا بھوکے مر جائے جو بھی ہو جائے ہم یہی پڑے رہیں گے یہی رہنا یہی ہے جانا نہیں یہاں سے ماشاءاللہ یہ ان کے عزائم دیکھیں ہمیں دیکھیں کہ کتنی نعمتیں ملی ہوئی ہیں اللہ نے کتنی نعمتیں ہمیں دی ہوئی ہیں اللہ پاک ہم سب کو جو ہے وہ صبر و شکر کی سارت نصیب فرمائے یہ آپ ذرا نازہ لگائیں اور دیکھیں اور مدین جنگی ناظرین یہ میں ایک اور بات بھی یہاں پر جو ہے وہ ارز کرتا چلو کہ ہم اپنے گھروں کو دیکھیں ہمارے گھر کیسے اگر آپ نے کہاں یہ دیکھا نہیں ایک دفعہ آپ نے گھر اپنا کمرہ جس پر آپ مدینی چننل بیٹھے دیکھ رہے ہیں اس کو در ایک نظر دیکھ لیں یہ چیزیں دکھانے کا مقصد جو ہوتا ہے یہ ایک تو دل کے اندر اپنے مسلمان بھائیوں کی ہمدردی کو پیدا کرنا احساس ڈیولپ کرنا یہ ہوتا ہے اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ جو دیکھ رہا ہے وہ شکر ادا کریں اچھا میں یہاں پر آپ کو ایک اور بات بتاؤ بہت سارے معاملات میں ان کے لیے مقام شکر موجود ہے اور ہمارے پاس شاید وہ نہیں ہیں جی ہاں صرف محرومی ہی نہیں ہیں اللہ کریم بڑا جو ہے وہ مہربان ہے اور اس نے جو نظام رکھا ہے وہ بڑا شاندار رکھا ہے ہمیں خالص دودھ پینے کے لیے وہ قسمت صحیح کہیں ملے جائے تو ملے جائے پردہ انہوں نے پینا ہے تو دودھ کیا ہے خالص جو ویٹ ہے جو ان کی پیداوار ہے جو ان کی ہاں ہوتی ہے وہ کیا ہے اورگینک ہے کوئی خاز نہیں کوئی فرٹیلائزیشن نہیں وہ خالص ملے رہا ہے اچھا پھر آپ دیکھئے کہ قوت کے اعتبار سے یہ یہاں کے لوگ جو ہے وہ سخت جان بھی ہوتے ہیں ہم شاید وہ موسم کی مجھے تو صرف خانپور کے سٹیشن پر ہوا لگی تھی صرف میں نے کیا کہتنا امامہ شریف صرف سے اٹھایا اور دوبارہ یہ سر سے اٹھایا اور وہ جو ہوا کا ایک جھونکہ آیا بس اس نے پھر مجھے سارے سفر میں بتایا کہ آپ کے سر کو ہم نے جو بھی تھا وہ معاملہ کیا حضی علیہ السلام صاحب مجھے کہہ رہے تھے جب ہم واپس آئے رہے تھے وہ کہتے ہیں میں تو پرشان ہو گیا یہ سلمان بھئی پہلی دفعہ خانپور آئے ہیں اور یہ کہنا وہ معاملہ اتنا پرشانی والا ہو گیا بارال سردی تھی اٹھنان بھئی اور دکاہ کے سردی تھی ہوئے 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 دسمبر بارال الحمدللہ داو سلامی کا زبردست جو ہے وہ مدنی مرکز ہے خانپور کے اندر اور وہاں سے ہم نے لائیو بھی کیا اٹھنان بھئی اور اور اسی لائیو کے دوران ایک ترقیب بھی جلائے گی یہاں یہ کام ہو رہا دسمبر پیسہ ملائے تو ایک آشی کے رسول الحمدللہ ہاتھوں ہاتھ جو ہے ڈونیشن لے کر کے وہ آگئے دینے کے لئے ادھر ہی یعنی ہمارا لائیو ختم ہونے سے پہلے ہی ماشاءاللہ آگئے تو اب تو خانپور کے فضانی جنہ میں جائیں گے تو نظاریں جہانا وہ کچھ ہو رہی ہوں گے اللہ جانا جہاں نصیب فرمائے اور دیکھنا بھی نصیب فرمائے ہماری نیت ہے کہ ہم ڈیزٹ کی جو زندگی ہے یہ جون جولائی میں بھی ریکارڈ کریں لیکن یہ یہ تو مچ ڈیفیکلٹ ہے یہ یہ آسان نہیں ہے ہم اتنی سخت جہاں وہ گھرمی کی ریزسنس اور اس کو مطلب کرنا یہ آسان کام نہیں ہے ایکیوبمنٹ ہے اس کا اپنا معاملہ جہاں وہ الگ معاملہ ہے اور جو بندے ہیں ان کا معاملہ پھر ساتھ میں کیا ہے یہ الگ معاملہ ہے ایک بندے کو گھرمی بھی لگی تھی اللہ حظ وہ تو بیچارہ بہوش ہو گیا تھا یہ بلوچستان کی علاقے کی آپ کو بات بتا رہا ہوں مشکاف سبی کے قریب کے علاقے تھا مشکاف مشکاف وہاں وہ لو لگی اور وہ بیچارہ بہوش ہو گیا تو برحال اللہ کی مہربانی ہے اللہ پاک اپنی رحمت کے سائے میں رکھے کہ بندہ اگر بیمار ہو رہا ہے ساتھ میں سہریاب بھی ہوئی رہا ہے دوب چھاؤں چل رہی ہے تو برد میں اس گھر تھا ان کے لئے بھی کیا ہے مقام شکر موجود ہے بہت ساری چیزیں آپ دیکھتے جائیں گے اور مقام شکر یہ آتا جائے گا لیکن ہمیں کیا ہے جو ان کی پریشانی ہے اس کا احساس بھی ہونا چاہیے اور آپ کی دعوت اسلامی کا شعبہ ایف جی آر ایف فیزان گلوبر ریلیف فانڈیشن اللہ کی رحمت سے اپنا کردار جو ہے وہ ادا کر رہا ہے اسلامی بھائی جو ہے وہ پانی جو ہے وہ فرام کر رہے ہیں اور صاف پانی اور میٹھا پانی پینے کے قابل پانی نہ صرف انسانوں کے لئے بلکہ جانوروں کے لئے بھی فرام کیا جا رہا ہے ولی اللہ الحمد و شکر ولی رسولی تو یہ وہ جو میں نے کہا تھا آپ کو دکھاتے ہیں کہ گھر میں نے آپ سے کہا آپ نے گھر دیکھئے ایک در دیکھیں گھر کو جس کمرے میں اس کو دیکھ لیں اور آئیں آپ ایک دفعہ یہ بھی دیکھ لیں مدنی چینل کے ناظرین یہ دیکھئے یہاں ہم جہاں چولستان میں پہنچے ہیں یہاں رہیش کے لئے جو گھر بنائے گئے یہ ایک گھر کے قریب ہم پہنچے ہیں ابھی یہ ویسے تو گھر بند ہے مگر بتا رہے ہیں کہ یہاں پہلے ان کی رہیش تھی اور یہ کچھا یوں دیوار بنا کر اور اوپر جھاڑیوں سے انہوں نے ڈال کر یہ پورا اپنے رہیش کے لئے کمرہ تیار کیا ہوا ہے جس میں یہ ان کی رہیش ہوتی ہے رات کو یعنی یہیں یہ رات کو سوتے ہیں یہ دیکھے گا کس طرح مطلب ان کا یہ دروازے کا سائز بھی دیکھے گا کس طرح اندر داخل ہوتے ہوں گے کتنی مشکل ہوتی ہوگی بچے کس طرح مطلب ان کے رہتے ہوں گے یہ ساری یوں سنجھے کہ ایک فیملی کے لئے یہ ایک کمرہ ہے بچے اور ان کے بڑے سارے یہاں مطلب یہ سوتے ہیں یہ دیکھیں اسی طرح ان کے اس گھر کے لئے پانی کا جو انتظام کیا ہوا ہے اس کے ساتھ انہوں نے یہ پانی کو سیف کرنے کے لئے جگہ بنائی ہوئی ہے کوہاں ٹائپ بنایا ہوا ہے اور اس میں یہ پانی تھوڑا نظر بھی آ رہا ہے اس میں اور بہت ملہا سا پانی ہے بارش کا پتہ نہیں کب بارش ہوئی تو یہ پانی جمع ہوا ابھی ہم نے پہلے دیکھا گھر وہ مکمل بنا ہوا تھا مگر یہ ٹوٹا ہوا ہے پہلے شاید یہ بنا ہوا ہوگا یہاں رہش ہوگی وہ چکے بند تھا اندرونی اس کا حسام نہیں دیکھ سکے اس گھر کا اندرونی اس کمرے کا اندرونی منظر بھی ہم دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں ایک کھڑکی لگی ہوئی ہے سائیڈ پر اور پیچھے سے ایک سراخ نکلا ہوا ہے اور آگے یہ گر گیا ہے لیکن یہ جب پورا مکمل ہوگا تو دروازہ ہوگا سامنے اس یہ چھوٹے سے چھت دیکھیں کتنی چھت کے ہائٹ دیکھیں اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر یہ چھوٹا سا کمرہ اور کس سائز کا اور یہ سخت سردی ہو یا گرمی ہو اس کے اندر رہنا پورا اور یہ بہت بڑی ازمائش ہے اور اللہ تعالی نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں ہم اچھے خاصے گھر میں رہتے ہیں لیکن پھر بھی لالچ انسان کی نہیں جاتی یہی خواہش ہوتی ہے کہ اس سے اور بہتر گھر مل جائے اور اچھا مل جائے قرائے گا تو اپنا مل جائے اس قسم کے ہماری خواہشات ختم نہیں ہوتی اور یہاں دیکھیں کہ کس طرح مطلب ہے لوگ زندگی گزار رہے ہیں ان چھوٹے کچھے گھروں میں چھوٹے چھوٹے گھروں میں کس انداز سے رہتے ہیں یہاں پہلے رہائش تھی بتا رہے ہیں کہ یہاں سے اب وہ انہوں نے کچھ تھوڑا سا آگے جا کر اپنا وہ بنا لی ہے یہ دیکھئے آپ یہ حاج اسلام صاحب جہاں گفتگو فرما رہے ہیں اور ابھی یہ ادھر جہاں نا وہ گھر کے اندر جہاں یہ یہ جا رہے ہیں اس کو پہلے باہر سے دکھایا تھا ابھی یہ اس کا اندر کا ایک نقشہ یہ بھی آپ دیکھ لیں اور یہ بھی دیکھتے جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھر کے کمرہ ہے اس کو بھی جو ہے وہ کنسیڈر کرتے جائیں اس کو بھی دیکھتے چلے جائیں اور ہمارے یہاں ہوا کے لیے جو ہے وہ پنکھیں موجود ہیں اور یہاں پر انہوں نے ہوا کے لیے صرف وہ جگہ خالی چھوڑی ہوئی ہے کہ تھوڑی اس آوا اس سے جو ہے یہ کراوس ہوتی رہے اپنے گھر کے چھت پر اور کر لیں اس کو دیکھ لیں اور یہ بھی ایک چھت ہے اس کو بھی جو ہے وہ کنسیڈر فرمائیں اس کو بھی غور کریں اس کے علاوہ ابھی جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ نظر آئے گا جو ہے وہ کچن جہاں کھانا بن رہا ہے یا جو بھی نظام معاملہ روٹی پک رہی ہے وہ جگہ بھی ابھی دیکھ لیں اور یہ بیڈ ہے بستر ہے یعنی جہاں پر جہاں وہ آرام کرنا ہے یہ بھی دیکھیں اور جو ہمارا جہاں وہ بستر ہے جہاں ہم آرام کرتے ہیں اس کو بھی ذرا دیکھیں کچن بھی دیکھ لیں یہ جہاں ملکہ کھانا بن رہا ہے اس کی صورتی حال بھی دیکھ لیں اور اپنے گھر کا کچن جو ہے اس پر بھی ایک نظر جو ہے وہ دوڑا لیں مقام شکر ہے اللہ پاک کا شکر ادا کریں نوازہ ہے اللہ پاک نے ہم پر بہت فضل فرمایا ہے اللہ کے شکر گزار بندے بن جائیں اللہ پاک ہم سب کو اپنے شکر گزار بندہ بنائے اور ہمارے وہ مسلمان بھائی جو پریشانی کی عالم میں ہیں اللہ پاک ہمیں ان کی مدد کرنے کی بھی تفیق ادا فرمائے اور جو نیکی کے کام ہیں جو بھلائی کے کام ہیں جو اچھائی کے کام ہیں اللہ پاک ہمیں اسلام کی بتائی ہوئی تعلیمات کے شعور بھی اجاگر کر رہی ہے یہی کام بھی کر رہی ہے ناظرین کو دعوت بھی دے رہی ہے اچھے کام اچھے طریقے کے ساتھ کیے جائیں گے انشاءاللہ ان کی برکتوں میں اور اضافہ ہوتا چلا جائے گا اللہ پاک ہم سب کو آفیت اور سلامتی نصیب فرمائے اور چولستان تھر بلوچستان اور پاکستان کی جن جن علاقوں میں بلکہ پوری دنیا میں جہاں پر بھی مسلمان پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانیاں اپنے کرم سے اپنے نحمت سے دور فرمائے اللہ پاک خیر والی آفیت والی نفع والی بارش اتا فرمائے آمین بجاہی تاہا و یاسین علیہ و علیہ و علیہ حفظ السلام و عادی و تسلیم سبحانک اللہم و بحمدکا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرکا و توبو الیک مصطفیٰ جانی رحمت دینا خونسلام شمع بزر ہی دایا پیلا خونسلام آش محشر بھی جب ان کی آمد ہر بھی تھی سب ان کی شاک پیلا خونسلام محشر تم مجھ سے خدمت کہ خود سیعی حرادا مجھ سے خدمت کہ خود سیعی حرادا مصطفیٰ جانی رحمت دینا خون سلام شمع بز میں ہدایت خلے آنکھ سلی علا کرتے کرتے خلے آنکھ سلی علا کرتے کرتے